موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک یوپی میں کانگریس نے اپنی پوری طاقت جھونگ دی پہلے پریانکہ کا برماستر چلا اور اب خبر ہے کہ پارٹی دو پردیش ادھیکشوں کی نیوکتی کر سکتی ہے پوروانچل میں برامن تو پشیب میں کوئی مسلم یا او بی سی چہرہ سوتروں کی معنی تو نئے پردیش ادھیکشوں کے نام کا اعلان بھی جلد ہو سکتا ہے ان دو پریوک کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دو پرباریوں کے ساتھ ایک پردیش ادھیکش کو کام کرنے میں دکت آ سکتی ہے لہٰذا پردیش کو دو حصوں میں باٹتے ہوئے الگ الگ پردیش ادھیکش نیوکت کیے جا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک راج میں دو پردیش ادھیکش ہوں گے راحل گاندی امیٹھی میں اعلان کر چکے ہیں کہ صوبے میں اگلا سیم کانگریس کا ہوگا اور اب تو پارٹی سنگٹن کو درست کرنے میں بھی جڑ گئی ہے ظاہر ہے راحل لمبی پاری کھیلنے کے موڈ میں دکھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ انہوں نے ماسٹر پلان بھی تیار کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس یوپی میں کھوئی ہوئی زمین واپس پائے گی تو کانگریس یوپی میں کھوئی ہوئی زمین کو تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے تمام سارے جو برماس چلے کارٹ کھیلا اور آج اسی پر دو ازار انیس کو لے کر کے کس کا نفع نقصان اسی پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ذرا راحل کا ماسٹر پلان کیا ہے گرافیس کے ذریعے ذرا دکھائیں گے تو راحل کا جو ماسٹر پلان ہے یوپی میں کانگریس کی بات کریں تو پارٹی سنگٹھن کو مضبوط کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بھوشش کے لیے آکرامک رننیتی تیار کرنا ہوگا بیک پوٹ کی جگہیں اب راحل گاندھی جیسا کی کہہ چکے ہیں اب وہ فرنٹ پوٹ پر کھیلیں گے شورٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم کی پلاننگ ہے پرینکہ کو لانے کے لیے اگلے ویدان سبہ چناؤ پر پوری طریقے سے فوکس ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تین دشک کا جو ونواز تھا وہ بھی ختم کرنا بڑی چناؤتی ہوگا تو یوپی میں کانگریس کو ایک چہرہ دینا تو راحل کا یہ ماسٹر پلان ہے پارٹی سنگٹھن کو مضبوط کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ بھوشش کے لیے آکرامک رنمیتی بنانا تو یوپی پتہ کی کانگریس کی پوری تیاری ہے اور اب بیک پوٹ کی جگہیں پرینکہ پر کھیلے گی اور اب دو عدیقشوں کو کمان ملے گی اور یہ کمان جو ہے یہ کیا کمان دکھائے گا راحل کا ماسٹر پلان بڑا سوال تو کیا کمان دکھائے گا راحل کا ماسٹر پلان اسی پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خاص پینل موجود ہے سب سے پہلے آئے ہوئے مہمانوں سے اپنے درشکوں کا تعریف کرا دیتے ہیں کنل دیا شنکر دوبے جی نیتا بی جے پی کنل صاحب نمسکار بہت بہت سواگت ہے ابھی شیق راج جی ہیں پروکتہ کانگریس ابھی شیق جی نمسکار سواگت کرنا چاہوں گا آپ کا جانیں گے اور سمجھیں گے آپ سے راجنیتک پریپیکش میں لیکن پہلا سوال ابھی شیق جی سے ابھی شیق جی کانگریس جو ہے وہ پوری طاقت جھو کرے پہلے پریانکہ کا برماسٹ چلا اور اب خبر ہے کہ پارٹی کی اگر بات کریں تو پوری طریقے سے دو ادیکشوں کی نیوکتی کر سکتی ہے لیکن اب یہی بطب ایک چال بچہ تھا بس خالی یہی کھیل کی ایسا پہلی بار کہیں نہ کہیں ہوگا اور جہاں تک یہ چیز رہی آپ کہہ رہے پہلی بار ایسا کچھ ہو رہا تو ایسا نہیں ہے مجھ پردیش کے شناؤں میں آپ میں دیکھا ہوگا کئی کارکاری عددگ بنایا گا اور پہلے بھی کیا گیا اتر پردیش میں بھی کانگریس پارٹی دوارا اور ابھی جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ مضبوط ہے اور پرینکہ جی کے آنے سے بلکل صحابق سی بات ہے کہ بہت زیادہ مضبوطی ملی ہے اور آج بابر جی کہ نیتر پردیش میں کانگریس کی پوری کمیٹی مضبوطی سے کام بھی کر رہی ہے تو یہ جانکاری آپ لوگ دے رہے ہیں مگر کانگریس پارٹی دوہزار انیس کے چناؤں کے لیے جانکاری تو ہوگی آپ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا بتانا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ الیکٹرونک میڈیا میں پرینٹ میڈیا میں ویو میڈیا میں سوشل میڈیا پر سب جگہیں تو خبریں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ مطلبتہ آپ کو خبریں اس بات کی ہم آشیر سا لگ رہا ہے چناؤی محول ہیں خبریں تو بہت چلتی رہتی ہیں کون سا چھوٹی کون جھوٹی ہوتی ہے بہت خبریں ایسی چلتی رہتی ہیں کیونکہ آپ کمان دینے جا رہے ہیں چھوٹی موٹی خبر آپ بتا رہے ہیں کانگریس پارٹی دیکھیں کانگریس پارٹی کا تارگیٹ ہے 2019 کا چناؤ اس کے لئے پارٹی کٹی بد ہے تیار ہو چکی ہے ہم کار کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے ہمارا سنگٹھن ناہ تک ہمارا کام چلا ہے زمین پر بلوک اسطر سے لے کر زلہ اسطر شہر اسطر ہر جگے اور کانگریس پارٹی 2019 کے چناؤ کے لئے کافی کانفیڈنٹ ہے ہم پھر سے کہہ رہے ہیں پرینکہ جی کے آنے سے ہم کو کافی پارٹی کے کار کرتاؤں میں اینجی آئی ہے اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم سطح میں 2019 سے سرکار بنائیں اور جو بیان بازی ہو رہی ہے وہ بھی لگاتار لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی اس وقت پوری طریقے سے آتنو بشواس سے لگ رہے ہیں لیکن سوال یہ بھی تین مہینے میں کیا کچھ ہو جائے گا چناؤ کے لئے بہت کم سمیں بچا ہے اب آرے ہونے کے لئے تو دیکھئے ایک مہینے میں بھی ہو جاتا ہے تین مہینے تو بہت بڑا سمیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی بھی فولتا ہے ساڑھے چار سال کی دیش کی جنتہ نے دیکھا بارہ دسمبر کو پرنام آیا آپ کے سامنے آیا کیا ہوا تو دیکھئے تین مہینے کوئی کم سمیں نہیں ہوتا ہے کانگریس پارٹی نے جو دوہزار چار سے چودہ تک یو پی ون و یو پی ٹو کی سرکاروں میں جن کلیار کیے گئے اور ہم لوگ کی تمام نیتیاں رہی منرگاہ آٹی آئی اور تمام چیزیں جو ہم لوگوں نے جنتہ کے لے کری اس کے لے کر ہم جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور دوہزار چودہ میں جو بھارتی جنتہ پارٹی نے پرومیس کیے تھے اپنے منفیسٹوں میں تمام چیزیں جو ان کی بھی فلتائیں ہیں جو جملے بازی لوگ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ یو آؤ کو روزگار دیں گے مہیلہ سرکشا کی باتیں کرتے رہے وہ ہم جنتہ کے بیچ میں لے کے جائیں گے کیونکہ اب ریپورٹ کارڈ ان کا بن چکا ہے اب جنتہ کا فیصلہ کرنے کا وقت آ چکا ہے اور ہم بہت زیادہ confident ہیں کہ دیش کی جنتہ کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیول جملے بازی کرتی ہے کیول باتیں کرتی ہے کر کے کچھ گراؤنڈ پر دکھا نہیں سکتے اور کانگریس پارٹی اکلوتی پارٹی ہے جو دیش کو صحیح دشاہ دشاہ ایک سیدھا سیدھا سوال اٹھ رہا ہے کہ جو راحل گادی نے بھی سوال اٹھایا انہوں نے یہ تب کئی ایسے بیان دیا کہ جو یوان کو وہ فوکس کریں گے اور یوان کو لیے انہوں نے صاحب طور پر کہ بی جے پی میں اب تک یوان نے سمیں برواد کیا اور ابھیشیق جی بھی یہی بات کہہ رہے کہ صرف اور صرف جملے واضی ہوئی ہے چنوٹیاں بی جے پی کے سامنے کم نہیں ہیں مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے جو بیسک چنوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 2019 کا چناؤ جیتنا ہے اور اسی رڑ کو جیتنے کیلئے رنہ نیتی بنتی ہے انہوں نے کانگریس نے اپنی ایک رنہ نیتی بنائی ہے وہ ایک نہیں دو نہیں تین جتنا بھی ادھیکش لگائے وہ ان کا اندروری معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے پریانکا جی آئی ہیں بلکل ایک چرچت جہرہ ہیں پریانکا جی آئی ہیں اس میں کوئی سکنی ہے کہ ان کے ہاو بھاو بھی سریمتی اندرہ گاندھی کے طرح سے ملتے جلتے ہیں لوگوں کو کچھ لوگوں کو خاص کر کے کانگریسیوں کو بڑی ان سے اپنی شائع ہیں لیکن ایک چیز سمجھنا ہوگا کہ کانگریس پارٹی اس وقت بڑی بیپتی کی استعدی سے گزر رہی ہے آپدہ سے وہ کیا ہے آپدہ کہ سماج وادی پارٹی اور بسپا یہ دونوں ملکے گھٹ بندھن کیے ہیں اور ان کے لیے ماتر دو انکمپا سیٹ چھوڑے ہیں چناؤ لڑنے کے لیے ایسی بیپتی کی استطی میں پریانکا جی کی اتپتی ہوئی ہے اب جب پریانکا جی کی اتپتی اس بیپتی میں ہو گئی ہے تو نشت روپ سے یہ کانگریسی سوچ رہے ہیں کہ ساید وہ ناؤ کو اُبھار پائیں گی لیکن یہ کلیر ہے کہ راحل گاندھی نے بھی کہیں اس بات کو مال لیا ہے کہ اتر پردیس میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے کچھ بھی بچا نہیں ہے اس لیے پریانکا جی کا آنا جروری ہے رہی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی تو ہم تو دن رات اس چناؤ کے لیے بوتھ لیبل پر جیسے ابھی آپ دیکھیں گے ایک آخری افیان پھر چلا ہے دیوس کے دن ہی پردھان منطری نے اس کا سبھارم کر دیا تھا اتر پردیس میں مکہ منطری نے سولہ تاریخ کو میں تھا وہاں پر خود جب اس کا ہوا تھا سبھارم اور گھر گھر ہم اسمرن کر رہے ہیں سہید اسمرن جا کے اسطلو پر کر رہے ہیں تیس تاریخ کے بعد اب ہمارا پورو سینکوں کے ساتھ ہمارا گھر گھر جا کے سمپرک ہو کر کہ ہم سمرتھن مانگ رہا ہے دوسری طرف ہمارے کارکرتہ بوتھ لیبل پر پنہ پرمکھیانی پنہ میں جتنے لوگ نام ہے اس میں سے ایک بیکٹی اس کو سمبھال رہا ہے اور گھر گھر جا کر کے ہم لوگ اپنے کاریوں کو بتاتے ہیں ہم ان کے ککرموں کی چنٹہ نہیں کرتے ہم جو خود کیے ہیں چلی کس کے ککرم ہیں جنتہ بھی جواب دے گی میں جلدہ سنتوشی کے پاس آتا ہوں ریل ڈی کے پاس سر یو پی میں کانگریس نے جو اپنی پوری پوری طاقت جھوگ دی ہے پہلے پریانکہ کا برماس چلا اور اب خبر ہے کہ جس طریقے سے دو ادھیاکشوں کی نکتی کی جا سکتی ہے یہ جو داؤں ہیں یہ کہیں نہ کہیں کانگریس کا آپ لوگوں کو سیدھے سیدھے طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ بات ہم خاص کر کے پششیمی اتر پردیش کی کرے تو نہیں ہمارے اوپر پریانکہ جی کے آنے سے ہمارے سیٹ پہ یا ہمارے جو گڑ بندھن پہ ہے اس کا کوئی پر بھاو نہیں پڑنے پریانکہ جی یا کانگریس جتنی بھی اپنی طاقت جھوکے گی جتنا بھی یہ محنت کریں گے سنگھرس کریں گے اپنا سنگھرس مجبوط کریں گے وہ اتنا زیادہ بی جے پی کا نقصان کریں گے ہمارے اوٹ بھائنگ سے کانگریس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمارے اوٹ بھائنگ میں کانگریس کا اوٹ نہیں ہے نہ بی جے پی کا اوٹ ہے تو جو جتنا پریانکہ جی سفر کریں گے یو پی میں جتنا سنگھرس کریں گے وہ بی جے پی کے لیے نقصان دے آر ایل ڈی کے لیے یا بسپا کے لیے سپا کے لیے کوئی نقصان دے محملہ نہیں ہے اوٹر پردیش میں یہ پرمپرا اگر شروعات ہوتی ہے تو نفع نقصان کس کو نظر آرہا ایک راجیتک وشلیشک کے طور پر ایک ورشت پترکار کے طور پر آپ نے بھی سب باتیں سنی میں آپ سے جانا چاہوں گا دیکھئے اگر واقعی ایسا ہے کانگریس اوٹر پردیش بنانے پر بچار کر رہی میری نیجی رائے ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ پہلی بار انہوں نے دو اس طریقے پر باری مہا سچیب بنا ہیں پورا اور پسچم کا دو پردیش سدھیاک شور لے آئیں گے اگر بہت سارے نیتر کے چہرے سامنے سنگھڑھن کو چلانے دکھت کی ستیتی ہوتی ہے کانگریس کا جو کام کرنے کی سنسکرتی رہی ہے بہت سارے نیتاؤں سے گائیڈیڈ نہیں ہوتے کانگریس کو چہرہ دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کیلئے راہول سماسے کانگریس کے لیے یہ پریوک سائد نہیں ہوگا باقی ان کا اپنا بیویق ہے بہت اچھے نیتی نکھلیں بیانبازی کیوں ہو رہی ہے کانگریس اگر اپنا کام کر رہی ہے اگر کچھ پاس برماس کار ہے سالوں بیان تو راجنیتی میں چلیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وشلیشن کرنا جلدبازی ہوگی کہ پریانکا گاندھی کے آنے سے کوئی لاب نہیں ہوگا اس لئے یہ جلدبازی ہوگی کیونکہ پریانکا گاندھی کوئی نیا چہرہ نہیں ہے دیکھ ان کو کانگریس کے سنگٹھن کی خوب جانکاری ہے پچھلے دو دسک 1999 میں پہلی بار اتر پردیس میں رائی بری لیپ سے اپنے چنان پرچار کا کام یا چنان میداری شروع کی تی تو ان کو راجنیتی کی خوب سمجھ ہے اتر پردیس کو خوب سمجھ سمجھ سنگٹھن سے اپنا سنگواد کا طریقہ رہا ہے جیسے دوبے جی نے جمہداری ہوگی جو کانگریس کا ایک پرانا ووٹ آدھار ہوا کرتا دلیت مسلمان پرامن کیا اس کو اتنا آکرسیت کر پائیں گی ایک طرف بھاج پا کڑی چنوٹی دے دیں کیا وہ اپنے کار کرتاؤں کو بوثوں پر بیٹھنے پریدید کر پائیں گی ہم لوگ نے پچھلے کئی چناؤں میں دیکھا کئی بوث ایسے تھے جہاں کانگریس کے بوث میں کار کر نہیں بیٹھتے تھے پچھلائی لوگ سبھا چناؤ لیں 80 سیٹوں میں 66 سیٹوں پر کانگریس لڑی تھی کیونکہ کئی جگہ پرتیاسی کی crisis ہوگی لوگ لڑنا نہیں چناؤں کی واقعی میں ضرورت ہے تب 74 کا جو ٹارگٹ لے کے چل لیں وہ ہی شاہ تب achieve کر پائیں گے جب پہلے میں بات کر رہا تھا تو یہ کہ رہا تھا کانگریس بھی تو سوال سماج پوچھے گا کی لاکھ روپے کی کمپنی جو سٹارٹ ہوئی تھی یہ کیسے بنی اور آپ اس پر چھپ رہی اور کیوں ان کی سرکشہ کرتی نہیں ہمیسہ چکی پتی تھے لیکن بیجنس میں گھوٹالے کی ہے اور پھر گھوٹالوں کے لیے چرچہ ہوتی تو کانگریس کے پول اندے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اس چیز کو میرا کہنا یہ ہے کہ آئی ہے بیپتی کے دور میں آئی ہیں دوسری سرپ ریانکہ گادی اور یہ کیسی بات ہو رہی ہے چناؤ 2019 میں پارلیمنٹ کی ہونے جا رہی ہے اور اپنے سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی مکھ منتری بنانے کی ابھی بھی تین سال بچے ہوئے ہیں تین سوا تین سال تو یہ پتہ نہیں کیسی تیاری ہے بڑی عجیو سی ہے مکھ منتری نے پیم بھی اپنا سی اپنا بنا دینا چاہتے ہیں ابھی اپنے پر تھوڑا سائیلنٹ پہلے کہا کرتے دیکھ میں پیم بنا تو یہ کر دوں گا لیکن اب پیم والی بات ہے چھوڑی سی ڈاؤن ہو رہی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ کچھ بھی کرے یہ پارٹی لیکن اپنا بھرستہ چار سے گلہ کئی سے چھٹائے گی ایک چیزیں دیکھئے انہ کی ابھی ختم نہیں ہو رہی تو لیکن ان سوالوں کا بھی جواب دے نہیں ہوگا بھلے چاہے آپ لوگ اپنا پیم کی بات کریں اپنا سیم تک سیم رہے گی کیونکہ جب پیم اور سیم کی بات ہوتی ہے نا تب جنتہ جناردن کی بات ہوتی ہے جنتہ جسے چاہتی جنتہ جسے پسند کرتی ہے دیکھئے ایسا میں کرنل صاحب کی بات سن رہا تھا اور جیسے کہہ رہے تھے برشتہ چار سال دس مہینہ کیا زیادہ ہی ہو چکا ہے سالے آٹ مہینہ ہو گیا سرکار کو بنے ہوئے روبرٹ وادرا کے اوپر کہتے ہیں کہ وادرا نے کریپشن کیا یہ ہے وہ ہے تو بھائی آپ تک کیا کر رہے تھے اب تک آپ نے جانچ کیوں نہیں بیٹھائی چناؤ کہ ہٹایا جاتا ہے پھر اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کوٹ سے دوبارہ ہٹا دیا جاتا ہے تو بی جی پی کی جو منشاہ ہے دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے اور جہاں تک بات رہی پی ایم اور سی ایم کی تو بات بلکل ٹھیک ہے کانگریس پارٹی ہمیشہ سے کہتی آئی اگر آپ اٹھا کر ویڈیو وغیرہ پریہنکا جی کا دیکھ دو ہزار بارہ کے چناؤ کا تو پریہنکا جی تب بھی کانگریس پارٹی کہتی کہ پی پی سرکار آئی ہے جس طریقے سے crime بڑھ چکا ہے یو پی میں ان سی آر بی آنکڑے بھی اٹھا کے دیکھ جا سکتے ہیں کسانوں کے ساتھ مزاق کیا رہی جی جو اتنی بڑی بڑی کانگریس کی طرف بڑی مزاق بڑی ہم رحم جی سوال لا لانگ ٹرم جی سوال نکی میں نے آرتھک مندی تھی اس دنیا میں اس سمیں مددہ لے کر کسی بھی نیتا کا چاہے وہ کسی بھی دل کا نیتا ہو باقی اگر آپ کسی راجنیتک دل کے نیتا ہے تو ایک ماتر پیمانہ آپ کی کامیابی یا آپ کے وزن کا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو چناؤ جتوہ پا رہے ہیں راجنیتی پرسیپسن کا گیم ہے اور دھارناوں کا کھیل ہے راہل گاندی کو لے کر ایک خاص قسم کی اپ دھارنا بنتی رہی لیکن ہم کو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ تین راجیوں کے جو چناؤ ہوئے اس میں کانگریس کو سفلتا دلا کر ایک نیتا کے روپ میں یا کانگریس ادھیکش کے روپ میں راہل گاندی نے خود کو ثابت کیا ہے مطلب اس بحث کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس راجنیتی کا کوئی وزن نہیں ہے میں پھر دو راؤں گا کہ جو وزنری نیتا یا فیصلوں کا نیتیوں کا اس کی پرکشہ تب ہی ہوگی جب آپ کے پاس ایسی کوئی بھومکہ آئے گی وہ بھومکہ ابھی تک راہل گاندی کے پاس نہیں ہے وہ ایک سانسد ہیں سانسد کے روپ میں اور ہم آپ ہم کو ماننا پڑے گا کہ آج بھارت میں سانسدیہ لوگتنٹ کی اسٹیتی یہ ہے کہ کاروائی کم ہوتی ہی ہنگامہ زیادہ ہوتا ہے اس میں سارے لوگ سامیل ہو گئے ہیں یہ دوربھاگ کی اسٹیتی ہے اگر راہل گاندھی بھی اس میں سامیل ہے تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ دکھتی بھی حقیقت ہے کہ سانسدیہ لوگتنٹ میں بہت چھرن ہوا ہے اس لیے وہ وہاں پر وہی سب ساری چیز ہو رہی ہے لیکن ایک نیتا کے روپ میں راہل گاندھی نے تین راجیوں کو چناؤں میں اپنی پارٹی کو سفلتا دلائی ہے تو وہ خود بھی دعویٰ کر سکتے ہیں ان کی پارٹی بھی دعویٰ کر سکتی ہے کہ بھائی ساپ بہت سفل ادھیکش ہے سانتوش جی کل میں لاکب دو ادھیکشوں کو جو کمان واقعی میں سوپی جائے گی کیونکہ ہم سب کے لیے نیا ایک پریوگ ہے اس کے آپ دورگامی کس طریقے سے پرنام دیکھتے ہیں دو کیا ہماری پارٹی میں تو چار ادھیکش ہوتے ہیں ایک پورپ کا ہوتا ایک پسچم کا ہوتا ایک مد کا ہوتا ایک بندلخند کا ہوتا وہ تو آپ کام کے حساب سے بھی دیتے ہیں کہ تم اس کی کمان سمال تو انکی پارٹی میں اگر دو ادھجش بنایا جارہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جنطنتر ہے جتنے لوگوں کو بھاگی داری ملے جنطنتر میں تو جتنے زیادہ لوگوں کی بھاگی داری ملے تو یہ تو اچھی بات ہے اور یہ کانگریش کا نورنی ماملہ چار بنایاں دو بنائیا ایک بنایاں تو اس میں یہ کانگریش کی بات ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر پارٹی میں کہیں کہ کوئی پرباری ہوتا ہے کوئی ادھش ہوتا ہے کوئی اپادھش ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے حساب سے تو یہ اوچید بات ہے جی چلیں کرنل صاحب اب میں آپ سے بہت اہم سوال کا جواب چاہوں گا یہ سوال میرا یہ ہے کہ چناؤ پور جو سربے کرائے گئے تھے ان کے جو نتیجے آ رہے ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں جو بی جے پی کے لیے یا یوں کہے کہ بی جے پی کی نیند جس سے اڑنے لگی ہے وہ آ رہے کہ سپا اور بسپا گڑ بندھن کے بعد بی جے پی پندرہ سے بیس سیٹوں میں سیمٹ رہی ہے اور اگر کانگریس بھی شامل ہوتی تو بی جے پی پانس سے دس سیٹوں تک سیمٹ جاتی یہ نتیجے واقعی میں کہیں نہ کہیں چوکانے والے ہیں اور کرنل صاحب یہ بات اور خاص ہے کہ یہ جو سربے ہیں یہ پریانکا کی انٹری کے پہلے کے ہیں اب تو حالات اور بھی زیادہ بدل چکے ہیں دیکھئے جس سنستہ نے یہ کرایا ہے سربے پہلے تو اس کو بہت بہت دنیوات اس پینل پر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی مطلب بسو سلوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا سمل سمل کے باتیں ہو رہی ہیں میں بھی چاہوں گا جو اس کو اسی سنجدگی کے ساتھ تتھیوں کو رکھا جائے ہوتا ہے جب سربے پہلے ہوتی ہے تو وہ لوگ سمیہ سمیہ پر دیتے رہتے ہیں کیا رہی ہے کن وجہوں کو کس طرح کے لوگوں کا انپوٹ لیا گیا ہے یہ سب چیزوں میں میں پڑھنا نہیں چاہوں گا کیونکہ میڈیا آپ نے آپ میں ایک سوطنتر ہے بڑی ہے اور وہ اٹانومس ہے اس کے اوپر زیادہ سوال والو اٹھانا نہیں چاہتا میں تو کم سے کم بیکٹ کا تو اسے بلکل نہیں چاہتا لیکن آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں اور آپ کی لوگ کے چینل نے یہ بھی دکھایا تھا جب یوپی کے ماسٹر اسٹروک کے بات کرتے ہیں تو آپ نے ہی دکھایا تھا کہ 57% لوگ اتر پردیس کے مکھ منتری کے کام سے سنتوست ہیں یہ مطلب چل رہا تھا آج سے تین دیر پہلے کی بات کر رہا ہوں چینل پر آج اس پردیس کے اندر پہلے تو پردیس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یوپی کے ماسٹر اسٹروک کی بات ہو رہی ہے یوپی کا ماسٹر اسٹروک تو اس دن ختم ہو گیا تھا جب رہا ہوں گاندھی نے خود کہا تھا کہ 27 سال یوپی بے حال اور پھر انہی کے ساتھ کہا کہ آپ کا ساتھ مجھے پسند ہے اور جس کا ساتھ انہوں نے لیا انہی نے ان کا تلسم توڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو دو انکمپا سیٹ ہم دیں گے تو یہ ماسٹر اسٹروک کس طرح کا اسٹروک ہے یہ تھوڑا سمجھنے میں ہم کو بھی سمجھے لگے گا جہاں تک یوپی کی استطیق ہے جب مکہ منتری کے کام سے سنتاون پرسنٹ لوگ پردیش واسی ہمارے سنتوست ہیں میں پردیش واسیوں کا بھی آبھار بیکت کرتا ہوں مکہ منتری جی کو بھی بدھائی دیتا ہوں اس کے لیے کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہ جب آپ اترتے ہیں ایک بڑی اچھی بات آئی تھی ایک بھی دوان کے طرف سے اپنے راجتک بھی دوان ہے رنجی جی انہوں نے کہا کہ چہرہ جرور دیکھا جاتا ہے کہ جو سکھر پر ہوگا ستہ کے آخر اس کی نیتی کیا ہے تو ہمارے یہاں آج بھی آج بھی میں کل ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ہی چینل پر دیکھ رہا تھا جب رابرٹ بادرا کہاں سے کہاں شروع ہی ان کی فیملی اور کس طرح ایسے پتل کا بیجنس کیے اس کے بعد جمین کا بیجنس کیے راجستان کا بیجنس کیے اور آج کہاں پہنچ گئے ایک ایسا بھی پردھان منتری ہے جس کے گھر کے لوگ آج بھی کباری کا سامان بیچتے ہیں ایسا بھی پردھان منتری ہے جس کے گھر کے لوگ راسن بھی پوٹی موٹی دکان چلا کے کام چلا رہے ہیں آج آپ کی نیتی بھی یہ پورا سماج دیکھنا چاہتا ہے اب وہ والی بات نہیں ہے سماج جی کا چہرہ یا پریانکا جی کا چہرہ دیکھا کہ آپ چناؤ جی دیں گے نو آج سماج چاہتا ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس وہ چاہتا ہے کہ آپ سمکلپ لے کر کے ہمارے سامنے آئیے ہم سے کمیٹمنٹ کیجئے ہمارا مدادگار کا پریوک کرائیے ہمارا بھی بھی او سرکار کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ذرا ابھی ایک جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب اس سوال کے میں جواب لے لیتا ہوں ہاں دیکھیں بات کیا ہوتی ہے آڈرا جی کی بات کنل صاحب بار بار کر رہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا کچھ تھا تو آپ جانچ کراتے یہ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ موڈی جی کو صاحب ستھرا بتا دیتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جو موڈی جی کے منیجر ہیں امیت شاہ صاحب امیت شاہ صاحب کے لڑکے اسی ہزار کی کمپنی کو کتنے گناہ اربو کروڑوں بنا لیتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں نوڑ بندی کے دوران نوڑ بندی کے نوڑ بندی کے دوران نوڑ بندی کے ساری سنسھاؤں پہ آپ کا قبضہ ہے نوڑ بندی کے دوران کس طریقے سے امیت شاہ جن بینکوں کے ڈریکٹر تھے وہاں نوڑ بدلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو بند کر دیا جانا ہوگا لوگ جی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بادرہ کا کیوں نہیں کرا لیتے کروائی کروائی ہو رہی ہے یہ آپ کو بڑا کھلیا ہے چلیے راجیتی کھلوں کے پر چچتے رہے اور دیکھئے آئی سی آئی سی آئی کی پور سیو چندہ کوچر کتنا لاگوں کا چمنا لگا دیا انہوں نے فلالی چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے فورا ناظر ہوتے ہیں تو ہم بات کریں راہل کے مشن یو پی کے اور دو ادھیکشوں کے پریوک کے پیچھے وجہ شاید یہ ہے کہ دو پرباریوں کے ساتھ ایک پردیش ادھیکش کو کام کرنے میں دکت آ سکتی ہے لہٰذا پردیش کو دو حصوں میں باٹتے ہوئے الگ الگ پردیش ادھیکش نیوکت کیے جا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک راج میں دو پردیش ادھیکش ہوں گے راہل گاندیا میٹھی میں اعلان کر چکے ہیں کہ سوبے میں اگلا سیم کانگریس کا ہوگا اور اب تو پارٹی سنگٹھن کو درست کرنے میں جڑ گئی ہے میں کرنل صاحب کے پاس آ رہا ہوں کرنل صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کر اس سے پہلے ہی میں نے آپ کی بابناؤں کو سمجھے اور آپ کے پاس آ رہا ہوں سر روی شنکر پرساد نے کہا تھا کہ ابھی جب دس پرچھے سوڑن کا جو ٹولی پاپ آپ لوگوں نے جو دیا تو کہا تھا کہ ابھی موڈی کے ترکش میں اور سارے تیر ہیں لیکن اس بیچ کانگریس نے اپنا برمہ سے چل دیا دیکھیں آلوک جی ایسا آپ کو لگتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ایک گاؤں میں کا حاوت ہے کہ گئے ماہ کے دن 29 باقی سمجھ رہے ہیں آپ ابھی اچھوناو جیسے میں اچار سکتہ لگے گی اس سے اور آج کے بیچ میں بہت سارے کام ہونے ہیں اس کا ہم لوگ انتجار کرے ہیں ابھی تو محکم جل رہا ہے دیش میں سبسانتی بیوستہ سندر پویتر من ہے سب کا جیس پر زیادہ چرچہ میں نہ کر کر کے میں یہ کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پورے منو نین کے ساتھ پورا ایک دم اسپسٹ ہے اور پوری سردھا کے ساتھ ایک ہی چیز ہے کہ جنتہ کے پاس ہم لوگ پہنچ رہے ہیں میں بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا سینک سممان احیان دیکھ رہے ہیں میرا گھر باجباہ گھر ایسے ایسے ابھیان لگے اور پوری پارٹی جگہ جگہ لگی ہے ابھی بوث ادھاکشوں سے مکے ملنے کے لیے تیس تاریخ کو ہمارے ادھاکشوں سے ملے اور سیکٹر سیوچکوں سے ملے ہمارے راستی ادھاکش یہی پر آ رہے ہیں اس مرکتی اپوان میں یہی بیٹھاک ہوگی کہنا کیا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں پورے من سے کرتے ہیں اور وہی من سے کر رہے ہیں پریانکا جی کا آنا نہ آنا جہاں تھا کہ ان کے دو ادھاکشوں کی بات ہے ویسے تو میں کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ دوسری پارٹی ہے لیکن ید میں اس کو چھونا تو اپنا دھرم نہیں مبھا پاؤں گا یہ سمجھئے کہ گاؤں میں کہاوت پھر دوبارہ ایک اور ہے سن لیجئے سر دو چیزیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ دو ناو پر چڑھنا اور کیا کر کے مرنا وہ آپ جانتے ہیں اچھا ہم نہیں جانتے ہیں یہ دو دو ناو پر چڑھنے کی ان کی پرمپرا پہلے بھی رہی ہے چونے گئے تھے کون چونے گئے تھے منموہن سنگھ کو انہوں نے بنایا اور ڈاک ساپ کو بنا کر کے پرہان منتری ریموٹ کنٹرول دوسرا پرائیم منسٹر ساتھ ہوئے تھا اور اس کی نتیجہ یہ ہوا سر کہ کہاں سے وہ کہاں پہنچ گئے اور آج وہ دعا دھیکش بنا کے کہاں پہنچیں گے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اور اس پورے سماس کے اوپر چھوڑتا ہوں جو بھی چاہتے ہیں یہاں پہ جنتہ کا فیصلہ ہے یہاں پہ جنتہ فیصلہ کرے گی سنتوش جی سنتوش جی اپنی بات رکھیں دووے جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پورے من سے کام کرتے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ بی جے پی کے جو بھی لوگ ہیں دووے جی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں پورے من سے اپنی بات کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں ان کا جو بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے جولہ بات رکھیں نہیں نہیں تو جملے بات کی کوش میں رہ گئے تو وہ کہتے ہیں جو 15 لاکھوں کے دیڑ کروں کی بات تھی رنجیب جی کہتے ہیں بہت بڑی ہارے ہیں آپ کا سواغت ہے یہ کچھ نہیں کہتے ہیں اتنا کرتے ہیں یہ جملے بات جی اس پر رنجیب جی سے ایک سوال لینا چاہوں گا جس جملے بات جی کو لے کر کے اگر سر بات کریں کہ دیڑ کروں لوگ کو روزگار کی بات کریں 15 لاکھ کی بات کریں امیت شاہ خود بات میں کہا چکے کہ یہ تو جملے بات جی تھی چناؤ کے پہلے کی کیوں رنجیب جی اب دیکھیں اس کا سندر اگر آپ اس کو بہت گوھر سے دیکھیں تو ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا جہاں تک میں سمجھ پایا تھا کہ جس سندر میں میں پردان منتری بننے کے پہلے چناؤ پرچار کے دورہ نریند مودی جی نے کہا تھا ان کے بحاظر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کالا دھن آ جائے گا تو مل جائے گا اس میں تو تھا لیکن راجنیتی ایسے سہج سرال طریقے سے چلتی نہیں ہر پارٹی اپنے اصاب سے مر کر لیا اپنا مددہ اٹھایا اور وہ ایک ایسی بات چل پڑی ہے جو ابھی تک باج پاک کے پیچھے لگی ہوئی تو اس لیے وہ جملہ تھا یہ نہیں تھا یہ تو نریند اس پر ہوگا کہ آپ اس کو کس پرپریکش میں لے رہے ہیں اس بکتو یہ سیدھی سی بات ہے لیکن میں ایک چیزے کہنا چاہوں گا کہ جیسے کرنل صاحب بھی کر رہے تھے کہ جو وہ کام بتا رہے ہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ایک بات آپ کو سمجھنے پڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی نے جب 2014 کا لوگ سوا چناؤں لڑا تھا تب کینڈر میں ان کی سرکار نہیں تھی 2017 کا جب یو پی کا چناؤں لڑا تھا تب یو پی میں ان کی سرکار نہیں تھی اب بھارتی جنتہ پارٹی بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا چناؤں لڑنے جا رہی ہے یو پی کے سندر میں میں بات کر رہا ہوں جب کینڈر میں بھی ان کی سرکار ہے اور دو سال یو پی کی سرکار کو بھی ہو گیا ہے یعنی کل سات سال سات سال کے ستہ کے حساب کتاب کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو جانا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کام ہی بتانے ہے بینا اس کے کوئی اپائی بھی نہیں اس کے پاس اور جنتہ کو بھارتی جنتہ پارٹی کو کام کے ہی پیمانے پر جج کرنا ہے کہ ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی کو دوبارہ موقع دینا ہے یا نہیں دینا ہے تو یہ ایک بدلاب جیسی چیز ہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے سندر میں آگر دیکھیں تو چلے سنتوشی اپنی بات ہے میں دوبے جی کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس مدے پر بی جے پی یو پی میں اور سنٹر میں دونوں جگہ چناؤ جیت کیا ہی تھے ان مدوں پر بی جے پی نے ایک بھی کام نہیں کیا ہے ان کے پاس جنتہ کے سامنے جانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ میں کس مدے پر آپ کی بار چناؤ لڑنے آ رہا ہوں پچھلی بار تو ان کے پاس بہت بڑے بڑے مدے تھے ہماری استثتی ہے آپ بتائیے ہمیں پتہ ہے ہم پارٹی کے ساتھ ساتھ میں آپ اپنی بات رکھ سکتے کبھی آگلون تو کر سکتے ہم پارٹی کے ساتھ ساتھ میں ستانت ناگری کے سرکار سے کوششن کرنے کا میرا رائٹ ہے پارٹی میری کس استثتی میں کہاں پہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی بی جے پی کو ہرا دیا کرنا میں تو یہ زیادہ بتانے کی ضرورت آرے آپ میری بات سن لیجے وہ ہار کیسے ہوئی جو آگلون پرکاشی پرانسل کر دیا بی جے پی رغم نتی سامن جبائی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جن مددوں پر بی جے پی سرکار میں آئی تھی اس میں سے ایک بھی مددہ دوے جی اگر بتا دے کہ اس مددے کی انہوں نے پورا کیا کیندر کی میں پہلے بات بتا دوں آپ کو کیندر کی بات کیندر پر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے میں بات کر دوں گا تو وہاں جا کر کے موڈی جی سرینڈر ہو گئے ان کے گھر چلے گئے بینا بولا بلا بلا مہمان ہو گئے پھر انہوں نے کہا تھا خودے پہ بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا پھر انہوں نے کہا کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ میں کھاتے میں ڈال دوں گا ایک مددہ اور ایک مددہ اور کسان کسان کے لیے انہوں نے کہا تھا ابھی شیخ جیز جب چناؤں میں جب جنتہ کے بیچ جائیں گے تب یوکی سرکار کے کام پر تا سوال اٹھائیں گے لیکن آپ کا اپنا وزن کیا رہے گا اپنا کامن مینمم پروگرام کیا رہے گا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے تین راجیوں کے بھی جن کا پردام 12 دسمبر کا ہے ان کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ کاؤنگریس پارٹی کے راشتری ادھیکش کا آپ نے پرچار پرسار دیکھا ہوگا رہلیاں دیکھے ہوگے کس طریقے سے جن سلاب امڑ کے آتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا باتیں کر رہے تھے موڈی جی کے طرح جس طریقے سے رہلیاں ہو رہی تھی امیت شاہ رہلیاں کر رہے تھے تو وہاں پہ برائی کر رہے تھے گاندی گاندی نہرو نہرو صوبہ شام اٹھتے وہ جو جبتے رہتے ہیں کی نام وہ سب وہاں پہ کر رہے تھے اور کاؤنگریس پارٹی پہ حملہ کر رہے تھے اپنا جو انہوں نے کار کیا اس کے بارے ہم تو بتا نہیں پا رہے تھے وہیں پہ کاؤنگریس پارٹی کا پرچار آپ نے دیکھا ہوگا اور کس طریقے سے رہلی نے بتایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یوان کے لئے ہم سوچتے ہیں محلاؤں کے لئے ہم سوچتے ہیں کسانوں کے لئے ہم سوچتے ہیں تو کاؤنگریس نے اپنا ویجن وہاں جنتہ کے سامنے پریزیڈنٹ کیا اور اسی کا نتیجہ آپ نے بارہ دسمبر کو دیکھا اور آنے والے بھی چناؤں میں اتر پردیش میں آپ اگر اس پریپیکش میں یو پی کے پریپیکش میں بات کریں تو کاؤنگریس پارٹی اپنا جو ویجن ہے وہ یہی بتانے جاری ہے کہ یوان کے ساتھ جو بارجپا نے تھگی کری ہے ہم یوان کو کیا دیں گے یا محلاؤں کی جو سرکشہ کی باتیں کرتے تھے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور تمام جو جملے بازی ان کے دوارہ کری گئی ہیں جہاں جہاں یہ بفل رہے ہیں وہ ہم جنتہ کے سامنے ضرور لے کے جائیں گے ہم کو لے کے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جنتہ اب یہ خود بھلی باتی سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے جو ایکسپیکٹیشن دی تھی ایکسپیکٹیشن کا یہ پانچ پرشنٹ بھی نہیں کر کے دکھا پائیں جنتہ یہ بھی سمجھ رہی ہے جنتہ یہ بھی سمجھ رہی ہے نہیں پارٹی کے کار کرتا ہوں بہت سمجھ سے پرینکا جی کی مانگ کر رہے تھے ہم لوگ خود ہی مانگ کر رہے تھے پرینکا جی آئے نہیں وہ پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی جب چاہے گی تب لے کر آئے گی وہ کسی کے کہنے پر تو ہم لے کر نہیں آئیں گے ہم پارٹی کو لگا کی کوئی بھی اوپشن نہیں پچا تھا پارٹی جب چاہے گی جس کو چاہے گی لے کر آئے گی اور پرینکا جی کا خود کا فشلہ تھا پرینکا جی کئی بار انوروت کیا گیا پرینکا جی نے ایکسپٹ کیا ہے اس بات کی بہت خوشی ہے ہم لوگ کے بیچ میں لائے کے لٹالنے کو نا بیک ٹو پویلیون یہ آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا اندھو ہے کیا بولا انہوں نے یہ بولا میں نے جوتی رادت اور پرینکا جی کو اس لئے بھیجا ہے اتر پردیش میں لانگ ٹرم گول کے لئے بھیجا ہے کس طریقے سے کانگریس پارٹی کو اسطح پت کیا جائے اتر پردیش میں یہ مقصد رہا ہے ابھی آپ خود ہی بات کر رہے تھی سی ایم پی ایم کی تو پرینکا جی یو پی میں آئی ہیں فل فرجیڈلی آئی ہیں اور بوتستر سے لے کر پردیشتر پر ہر طریقے کا کارکرم کیا جائے گا پروڑام ہوگا اور کانگریس پارٹی کی پکڑ مجبوط ہو رہی ہے اتر پردیش میں ڈیڑ سال سے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں اور تمام لوگ ہیں بوخلا آئیس لے رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی زمین امواز کیسا کر رہی ہے اور 2009 کے چیزوں کے پہلے بتا جیں ایک ایسا سوال کیونکہ ماس اپیل ہے کیش کرانے کے بعد ووٹ میں کتا تبدیل ہو پائیں گی یہ ساری چیزیں دیکھیں کیش تو کرانے کی کانگریس کوشیز کر رہی ہے یہ تب ہی ثابت ہو گیا جب انہوں نے پریانکہ گاندھی کو راجیتی موطارا اور ان کو پرباری مہاستی چی پوروی اتر پردیش کا بنایا اور جہاں موٹے طور پر لگ رہا ہے کہ لگ بھگ آدھی سیٹے یعنی چالیس سیٹوں کے آس پاس کا جمعہ ان کا ہوگا تو کیش کرانے کی پہل تو کانگریس کر چکی ہے اب وہ آگے سبھائے کروائے گی ریلیا کروائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کانگریس کیش کروانے کیا جو پریاس کر رہی ہے وہ نرنیک نہیں ہے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ وہ کتنا تبدیل ہو پائے گا ووٹ میں ساری کہانی وہی پر ہے کہ یہ جو پریاس ہے وہ کتنا جنتا کے مجاج کے ساتھ کلک کرتا ہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اتر پردیس میں ایک مجبوط گٹ بندن بپکش کا پہلے سے بنا ہوا ہے سپا اور بسپا کا بھارتی جنتا پاٹی ستہ کی پاٹی ہے کانگریس اس میں ایک تیسرے کون کے روپ میں کتنی مجبوطی سے گھوز پاتی ہے اور یہی چنوٹی پریانکہ گاندھی کی ہے وہ جنتا کو کیسے سمجھائیں لیکن رنجیل چی جس کس مجبوطی کی بات کری ہے جو سمجھوتا ہوا جو گٹ بندن کو لے کر کے سپا بسپا نے اس میں شامل نہیں کیا اگر اتنی مضبوط اسثیتے میں ہوتی یہ اتنا جنہ دار ہوتا تو شاید گٹ بندن کا حصہ بھی ہوتی آج کانگریس دیکھیں پریانکہ گاندھی کو جو لانے کا فیصلہ ہے یہ میری اپنی سمجھ ہے کہ یہ فیصلہ اسی تتکریہ میں ہے کیونکہ جب گٹ بندن نے دو سے زیادہ سیٹ نہیں دی تو کانگریس کو بھی دے کہ ہر پارٹی کو اپنے اسٹیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو سروائیویل کے لیے کانگریس کو لگا کہ پریانکہ گاندھی کی مانگ بہت سمجھ سے ہے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا اتر پیدیس میں جو چرچہ میں رہے اور پارٹی کے کارکرتوہ میں اتصال آئے جن کو چناؤ لڑنا ہے ان کی چناؤ پرچار کے لیے کوئی ایسا چہرہ ہو جس کو سامنے رکھ کر کے پارٹی دو بڑے پالے ایک بھاجپا ہے جو دوسرا گھٹ بندن بنا ہوا ہے اس میں اپنی سواگیتہ کر سکتے ہیں بی جے پی چھککا مارتی رہ گئی اور کانگریس نے چھککا مار دیا اور جو بال تھی وہ اسٹی ڈی ڈی ایم کے باہری آگئی میں آپ سے نیمیتن کروں آلوک جی کہ یہ جو ماسٹری سٹوک کی بار بار بات ہو رہی ہے قائدے سے تو ماسٹری سوک مارا اکھلیس جی نے اور مارا کانگریس کے لیے ہمارا تو اسے کوئی لینہ دینیا ہی نہیں دیکھتا ہے مجھے سچ بتاؤں تو یہ تو ایک جب جب نریح ہو گئی نہیں ان کا پولٹیکل پرسیپسن ایک دم نریح پرانی کے طرح سے جب ہو گیا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا صرف دو انکمپا سیٹ کے علاوہ کچھ نہ بچا تب یہ کارڈ انہوں نے کھیلا گلت سمیہ پر گلت چال پھر چل دی ہے اور اس کا دیکھیں کہ حسر کیا ہوتا ہے رہی بات چلی ایک ایک فائلال کامیس عوشت کی کیا لگ رہا ہے ہاں جل دی سے ہاں چلی دو منٹ میں سر ان کا تو ایک ہی رہا ہے سر کہ ایک بیکتی ایک ہی پد جو ہمیں منتری بنا دے سنتوک ویہا وہی بھیج دیں گے اور بڑے پرسند چیت کرو کر کے وہاں پر رہیے ایک بنگلہ چاہیے ایک آفیس چاہیے وہ کس کو نہیں چاہیے امینی چاہیے کہ آپ کو نہیں چاہیے بنگلہ کس کو نہیں چاہیے ان کا کوئی سنہانت نہیں کوئی کچھ نہیں ہے کسانوں کے نیتا لیکن چلے جائیں گے کسی کے ساتھ بھی تھے کسی کسان کے بیٹا لیکن مجھے وہ بھی چالکھنٹ جب یہ بنے تھے ادیوگک منتری ادیوگک منتری بنے تھے بھاری ادیوگوں کے تو ہم مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے آپ کا سلانت آپ کو مبارک بھاجبہ کی نیت مبارک میری باس سلی میں دووے جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بی جے پی آج کی ڈیٹ میں اولڈ مائن پارٹی ہو گئی ہے ان کے پاس کوئی نوجوان نیتا نہیں ہے ان کے پاس لنبی دوری تک راج نیت کریں گے اور سنگھ جی کا بچہ سو ہے ان کو چل لے دیں نہیں نہیں میں دین چودھری کی بات کراؤ بیداغ نیتا ہے سانسد رہ چکے ہیں راج کی اپادہ اچھا ہیں اور رہی بات بنگلہ کی اور جو آپ نے کہا ہے کہ ان کو ایک بنگلہ ایک گاڑی چاہیے ہر منتری سلطور جی یہی شکل گزار کریں گے کہ کن سے کم سلطور جی ایک فائنل کومنٹ میں ابھیشیق جی سے ابھیشیق جی پھر وہ آپ کہیں گے کہ پی جے پی والوں نے بھی بیان دیا ٹھیک ہے آپ کو آپتی ہو پرینکا جی کے بارے میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا نے کس طرح جب آپ بولی بی کے حری پساک کے بارے میں پردام منتری نرین موڈی نے پارلیمنٹ میں کیا بولا تب آپ کہا بیٹھے تھے مری شنکر صاحب کو پارٹی نے سسپینٹ کیا بی کے حری پساک پہ بی کے حری پساک پہ موڈی جی نے پارلیمنٹ میں کیا بولا تب آپ نہیں سوال اٹھایا پرینکا جی کے بارے میں کیا بولا بھاسپاک نیتا نے کیا بولا مایا بھاسی جی کے بارے میں ان کی بھیدھائی کیا بولتی تب آپ نہیں آدھایا آپ اس طریقے سے بائیس چلیے میں آج کی اس ریبیٹ کا سرکار برائیں گے ہماری شبکار میں جدیو کے ساتھ سرکار سرکار تال بھوک بنائیے سرکار چلیے رنجیس جی ایک فائنل کمنٹ آج کی ریبیٹ کا سمیں بہت کمیں سر تیس سکنڈ میں راہول بھاک کئی میں لمبی پاری کھلنے کے مور میں دیکھ چناؤ 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 کانگریس کی سرکار بنانا تو لمبی دوری کھیل کھیل کھیلنے کے لیے پریانک گاندی کو انڈوس کیا راجتی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ راجتی دل کو اپنا نرنے لینے کا عدھکار ہے انہوں نے ایک ادھکار لیا ہے اور جنتہ ہی انتیم فیصلہ کرے گی 2019 کا بھی فیصلہ جنتہ ہی کرے گی اور 2022 کا بھی فیصلہ جنتہ ہی کرے گی چلیے ابھی ہم لوگ بھا 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 شکریہ اور ہم لوگ کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے ہیں فیلال بہت بہت شکریہ اور آج کی شان تھی سمپن ہونے کے لیے کرنل صاحب کو خاص کر بہت شکریہ اور سنتو جی آپ بہت 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 دھنے بار تو کل ملا کر کے ظاہر ہے راہل لمبی پاری کھیلنے کے موڈ میں دیکھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ انہوں نے ماسٹر پلان بھی تیار کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ کانگریس یو پی میں کھوئی زمین واپس پائے گی ویچار سب کو کرنا ہے نمسکار